آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بھی جنریشنل کمیشن یا ہائی پاورڈ کمیٹی ان کا جواب دے پائے گی؟ میرا خیال ہے جو پرسرار حالات بتائے گئے ہیں، کینگیاں میں جس طرح سے ڈیتھ ہوئی ہے، جس طرح گاڑی کی پوزیشن بتائی گئی ہے، جس طرح اس پر گولیاں برسائی گئی ہیں، جس طرح سر پر گولی لگی ہے، یہ سارے بڑے پرسرار حالات ہیں اور بڑے ایک افسوسناک یہ واقعہ ہے۔ میرا خیال ہے کہ ایک تو وہاں پہ جو انکوائری ہو رہی ہے اور جو وہاں پہ جوڈیشل ریویو ہو رہا ہے، ایک تو وہ ہونا چاہیے اور دوسرا پاکستان کو بھی اپنی طرف سے کوئی اس کی انویسٹیگیشنز کرنی چاہیے تاکہ ایک تو وہاں پہ حکومت پہ دباؤ رہے اور دوسرا پاکستان میں بھی حالات پتا چل سکے اور یہ بھی پتا چلایا جائے کہ انہیں کس نے مجبور کیا تھا کہ پاکستان چھوڑ کے چلے جائے؟ کیا واقعی کسی نے مجبور کیا تھا یا وہ خود ہی چلے گئے تھے؟ تو یہ وہ سوالات ہیں جن پر بات ہونی چاہیے اور خاص کر وہاں پہ جن حالات میں ڈیتھ ہوئی اس پہ تو وہاں کی پولیس سے جواب تہی کرنی چاہیے اور اس کا جواب لینا چاہیے۔ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بھی جنیشنل کمیشن یا ہائی پاورڈ کمیٹی ان کا جواب دے پائے گی؟ میرا خیال ہے جو پرسرار حالات بتائے گئے ہیں کینگیاں میں جس طرح سے ڈیتھ ہوئی ہے جس طرح گاڑی کی پوزیشن بتائی گئی ہے جس طرح اس پر گولیاں برسائی گئی ہیں جس طرح سر پر گولی لگی ہے یہ سارے بڑے پرسرار حالات ہیں اور بڑے ایک افسوسناک یہ واقعہ ہے تو میرا خیال ہے کہ ایک تو وہاں پہ جو انکوائری ہو رہی ہے اور جو وہاں پہ جوڈیشل ریویو ہو رہا ہے ایک تو وہ ہونا چاہیے اور دوسرا پاکستان کو بھی اپنی طرف سے کوئی اس کی انویسٹیگیشنز کرنی چاہیے تاکہ ایک تو وہاں پہ حکومت پہ دباؤ رہے اور دوسرا پاکستان میں بھی حالات پتا چل سکے اور یہ بھی پتا چلایا جائے کہ انہیں کس نے مجبور کیا تھا کہ پاکستان چھوڑ کے چلے جائے کیا واقعی کسی نے مجبور کیا تھا یا وہ خود ہی چلے گئے تھے تو یہ وہ سوالات ہیں جن پر بات ہونی چاہیے اور خاص کر وہاں پہ جن حالات میں ڈت ہوئی اس پہ تو وہاں کی پولیس سے جواب تئی کرنی چاہیے اور اس کا جواب لینا چاہیے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا